بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالے ہیں آپ سب کے امید ہے سب خوش اور مگن ہوں گے آج ہمارا بلوک کا ایتین ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے ہی جو جھنی چل رہا ہے اس میں ریزلٹ بھی آ رہی ہیں تو امید کرتے ہوں آپ لوگ اس کو کرتے رہیں گے تو ریزلٹ بھی آتے رہیں گے آج بھی ہماری مارننگ ڈرنک جو ہے وہ الویرہ کا جل ایک گلاس پانی میں آپ نے ون ٹی سپون ڈالنا ہے ملانا ہے اور اس کو پی جانا ہے مارننگ ڈرنک لازمی پینی ہے آپ نے جب زیرہ وارٹر کہا جائے زیرہ وارٹر یا الویرہ کا جل تو الویرہ کا جل چلیں جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ناشتے کی طرح ناشتہ تھوڑا سا محنت والا ہے لیکن زیادہ نہیں تو آج ہم نے بنانا ہے ویجی دلیا ویجی دلیا کے دو طریقے ہوتے ہیں بنانے کے ایک تو یہ کہ ایک رات پہلے اگر آپ نے کوئی سبزی بنائی ہے تو آپ سبزی کا ایک چم مچھلیں دلیا میں ڈال دیں چلیں جی آپ کو سبزیاں مل گئی لیکن اگر سبزیاں نہیں ہیں اور پھر بھی آپ نے ویجی دلیا بنانا ہے تو بچی کچھ سبزیاں فریج میں آپ کے رکھی ہونا لیکن وہی سبزیاں جو کہ ہمارے ڈائیٹ پلائن میں ہوں جیسے کہ یہاں پر میں نے یہاں پر لیا ہے یہ پھلیاں تو جو سبزیاں آپ کے ڈائیٹ پلائن میں ہوں آپ وہی سبزیاں تھوڑی تھوڑی سے لے کر کٹ کر لیں اور اس کا دلیا تیار کر لیں تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی پیاس کٹ لیے تھوڑی سی پھلیاں کٹ لیے تھوڑی سی ٹیمانٹر کٹ لیے تھوڑی سی شملہ میچ کٹ لیے کوشش کی جگہ جتنی گرین سبزی استعمال کی جائے وہ صحت کے لیے بہت فائدہ مل گئی چلیں جی اب ہم آجاتے ہیں سوسٹوائن کی طرف یہاں میں نے تھوڑا سا تیل ڈالا اور تھوڑا سا اس کے اندر میں پیاس ڈال رہی ہے یہ تقریباً چھوٹی سی پیاس ہے سمال ایک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دی جب یہ تلیوی سی ہو جائے گی زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے ہم نے بس یہاں پہ پھر جو سبزیاں ہیں جو جو سبزیاں بھی ہو آپ کے پاس وہ آپ اس میں ڈال دی جائے گا بس اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پکا لینا ہے تاکہ یہ مانٹر بھی سوفٹ ہو جائے اور سبزیاں بھی ٹھیک ہے اب میں نے حلدی ڈال دی ون ٹی سپون مریش ڈال دی ہاف ٹی سپون نمک کے طور پر میں نے یہاں پہ چکن کیوٹس ٹائل دیا اگر آپ چاہیں تو صرف نمک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بس یہ مسائل پہ اچھی طریقے سے آپ بھول لیں تاکہ اس کی بھی سمیل نکل جائے چلے اب میں اس میں اب میں اس کو کور کر دیا ہے میں نے چلیں جی اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہماری سبزیاں ساری سوفٹ ہو چکی ہیں اب اس سٹیج پہ ہم کیا کریں گے اس میں کہ ہم نے دلیا ڈال دی دلیا یہاں پہ میں ایک کپ کے قریب اس سے تھوڑا کم کر رہی ہوں یہ دو لوگوں کی سرونگ ہے ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ میں نے دلیا ڈال دیا اس کے اندر اور اب میں تھوڑا سا اس کے اندر پانی ڈال کر اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی تقریباً بیس سے پچیس منٹ تک کے لئے یہ پکے گا اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں چلیں جی بیس سے پچیس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں ہمارا دلیا کا پانی آپ دیکھ سکتے ہیں میں گل ختم سا ہو گیا ہے اور بیچ میں آپ چلا چلا کے ضرور دیکھتے رہیے گا کیونکہ آنچ ہر جولے کی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ میں میشر کی مدد سے اور اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ اور مکس ہو جائے اچھا سا ہو جائے چلیں جی ہمارا دلیا تیار ہو گیا ہے اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں بہت آسان تو نہیں کہوں گی اس کو نہ ہی مشکل کہوں گی لیکن ہاں ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں لیکن ریزلٹ بھی دیتا ہے یہاں پہ میں اس کے اوپر ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں تاکہ خوبصورت لگے کھانے میں بھی آپ کو مزائے اور تھوڑا سا میں یہاں پہ لیمن رکھتا ہے تو چلیں جی ہمارا مزیدار سا ناشتہ تیار ہو گیا ہے اور ہر ناشتہ جو ہمارا گرین تی کے ساتھ ہے یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر لیمن ڈالا ہے اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال کے کھانا چاہیں ٹیسٹ کے لیے تو آپ ڈال سکتے ہیں ناشتے میں اپنے لیے محنت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی میں ٹیپ دوں گی کہ جس وقت آپ اپنے مارننگ ڈرنگ تیار کر کے نپٹا کریں کام آپ کا نپٹ جائے اسی وقت سے ناشتہ بنانا شروع کر دیا کریں اگر تھوڑا سا ٹائم والا ناشتہ ہے جس میں آپ کا ٹائم لگتا ہے تاکہ آپ اپنا ٹائم پر ناشتہ کر سکے چلے جی یہاں پر میں ناشتہ کرتی ہوں اور پھر آپ سے ملتا ہوں چلے جی اب مارننگ ڈرنگ کا ٹائم ہو گیا ہے جو کہ ہے اچوائن وارٹر میں یہاں پر دو رکھوں کی سرونگ بنا رہی ہوں تو دو گلاس میں نے پانی لیا ہے اس کے اندر وہ ہاف ڈیسپون اچوائن ڈالے فائف تو سیون منٹ میں نے اس کو گرم کیا پکایا اور بس یہ تیار تو چلے جی اس کو پیتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں اب بھاری آ جاتے ہیں ہمارے لنچ کی لنچ میں آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہیں پرنچ پینز کہتے ہیں اس کو پھلیاں کہتے ہیں اس کو جو آپ کا ذلچہ ہے آپ اسے کہیے بسکلی ہم نے گرین سبزی زیادہ لینی ہے اپنے ڈائیٹ پلین میں تو بس میں اس کے اوپر اور نیچے کا پارٹ کو کٹ رہی ہوں باقی منصی ثابت رکھا ہے کیونکہ ہم اس کا سمجھیں اس کو ابا لیں گے ابھی تک میں نے جو آپ کو ریسپی بتائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کٹ کر کے ڈالتے ہیں یہاں پر میں نے پانی جھولے پر اوپلنے رکھ دیا تھا یہ بچہ خاص ہے یہ اوپل جائے تو پھر آپ اس میں پھلیاں ڈال دیں ٹھیک ہے پھلیاں ہم نے اچھی طرح اوپال لیے اور اتنی دیر ہم یہاں پر اس کا جو مسالہ ہم نے تیار کرنا ہے وہ مسالہ تیار کر لیتے ہیں چلیں جی یہاں پر میں ٹیمارٹر لے رہی ہوں میرے کھانوں میں آپ زیادہ تر بہت سارے ٹیمارٹر نظر آئیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈال دی جائے گا لیکن اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم کر دی جائے گا ٹھیک ہے بس یہاں پر ہم نے تیل ڈالا تیل میں زیرہ گرم کیا ہاف تی سپون ادھرک لسن ڈالا ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم نے اس میں بھونی لیاتے ہیں ٹھیک ہے بس جی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر ڈال دیں گے ٹیمارٹر کے لیے میں آپ کو کوئی کہوں گی زیادہ اگر پسند نہیں ہے تو پھر کم ڈال دی جائے گا لیکن ٹیمارٹر سے سالن کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت مزدار ہو جاتا ہے مریج ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون ہلدی ون پور ٹی سپون یہ تین مسالے اس کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے مسالے بھی آپ نے ساف سے ڈال سکتے ہیں جو فلیور آپ کو کرنا ہے جو آپ کے گھر کا ٹیسٹ ہے آپ اسے ساف سے اس سٹیج پر یہاں پر مسالے ڈال سکتے ہیں ہماری پھلیاں جائیں وہ اوبل گئی تھیں میں نے اس ٹرینر میں ڈال کر جو ایکسٹرا فانی تھا اسے ڈرین کر دیا اور پھر اس کے بعد میں نے وہ پھلیوں کو اس مسالے میں مکس کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت ہی مزدار سی یہ پھلیاں تیار ہوئی تھیں اور آپ یقین کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ بنائیں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ چاہیں گے یہی سبجی آپ ریپیٹ کر لیں ٹھیک ہے بس جی یہی پر میں نے اس کو پھلیں مکس کیا پھر اس کے بعد میں نے اس کو میشر سے اس کو میش کر دیا تاکہ جو ہیں یہ سابہ سابہ سی نہ رہیں اس کا جو اصل فلیور ہے پھلیوں کا وہ ہمارے سالن میں آ جائے ٹھیک ہے چلیں جی اس کو میں یہاں اچھی طریقے سے مکس کر لیتی ہوں چلیں جی دیکھیں ہماری پھلیاں مکس ہو گئی ہیں اور اس طریقے کے ہماری گریوی تیار ہوئی ہے تو بس اب یہ تیار ہے ساتھی ہم یہاں پر آٹا گون لیتے ہیں آٹا اسی طرح کے خصے ہم نے گوننا ہے پانی لینا ہے ایک کپ ایک کپ جوار کا آٹا ہے تھوڑا تو اس میں تیل ڈال دیا اور پھر اس کے بعد ہمیں چمچہ جو ہے وہ تیل تیز 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 چلانا ہے تاکہ جو ہے ہمارا پانی خوشک نہ ہو اور آٹا ہمارا سارا پانی میں مکس ہو جائے بس جی جب یہ ہو جائے گا ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو بھر اس کو ہاتھ کی مدد سے ہم اس کو گون لیں گے چلیں جی ہمارا آٹا گون گیا ہے اور اب اس کے ہم پیڑے بنا رہے ہیں پیڑے بھی جب بنا رہے ہو تو اگر گوندہ بنا لگے تو اس سٹیج پر آپ اس کو گون کر کر سکتے ہیں یہاں پر میں دو لوگوں کی سرونگ ہے تو چھے پیڑے بناوں گی ویسے ایک وقت کے لیے ایک شخص کے لیے تین روٹیاں کافی ہوتی ہیں ویسے دو پر ہی آپ کو لگے گا کہ آپ کا پیڑ بھر گیا ہے لیکن تین بنا لیجے گا ایک چاہے تو رات میں آپ کھا لیجے گا چلیں جی یہاں پر میں یہ آپ کو تین پی سرونگ دکھا دیتی ہوں پہلے اچھا اس کو بیلنا مشکل نہیں ہے شروع شروع میں آپ کو ضرور لگے گا کہ ہیچے پکرے یہ روٹی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر آپ گول کرنے کے چکر میں رہیں گے تو پھر آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو فلاور بریٹ کی طرح پر ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک فلاور بریٹ بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک اور چیز کہ یہ جو ہے الٹے طوے پر روٹی نے بن پائے گی یہ سیدھے طوے پر ہی بنی دی یعنی کہ جو پراتے کا ہمارا طوا ہوتا ہے اگر آپ نے ایک دفعہ ڈال بھی دی تو دوسرے دفعہ پلٹنے میں یہ ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے چلیں جی ہم یہاں پر روٹی بنا لیتے ہیں اپنی تینوں چلیں جی ہمارا مزدار سا لنچ تیار ہو گیا ہے اور یہاں پر ہمارے لنچ میں ہے جوار کی روٹی کوئی بھی ایک سبزی ہے تو یہاں پر میں نے لیے پھلیاں اور ساتھی سیلڈ ہے سیلڈ میں اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ زیادہ سا کوئی سیلڈ چیزیں کاٹیں تو پھر آپ ایک کھیرہ یا دو کھیرہ یا تین کھیرے جتنے بھی آپ نے کھانے ہیں وہ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس یہاں پر ہماری ٹری تیار ہو گئی ہے پھلیاں ہیں مزدار سی سبزی سمجلنس کو کھیرہ اور جوار کی روٹی چلیں جی یہاں پر لنچ بھی کرتے جاتے ہیں اور کھانے کو انجوائے بھی کرتے ہیں یہاں پر آپ کو میں ایک اچھی سی ٹپ دیتے ہوں ایک چھوٹی سی ہے جو لوگ کھانے کے بیچ میں پانی پیتے ہیں ان کے لیے کھانے کے ساتھ کھیرہ کاٹ کے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب انہیں پیاس لگے تو وہ کھیرہ کھا لیں جب انہیں مرچے لگیں وہ کھیرہ کھا لیں کھانے کے بیچ میں پانی پینے سے صرف اور صرف آپ جو ہیں اپنے بیلی کو بڑھا کرتے چلے جاتے ہیں تو ضرور اس چیز کا خیال رکھئے گا اور اب یہاں پر لنچ کرتے ہیں پھر آپ سے ملکھیں کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد ہم نے پینا ہے جنجر وارٹر میرے خیال سے اب تک آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ایک کپ پانی میں ایک انچ کا ٹکرا ادرکہ لینا ہے ہم نے اور اسے بارک بارک سا کٹ کر پانچ سے سات منٹ ہم نے اس کو پکانا ہے جب اچھی طریقے سے اس کا جوس نکل آئے تو اس کو کپ میں کر کے پی لیں یہ ایک بہت اچھا سا فیٹ کٹر ہے اب ایوننگ کا ٹائم ہے جو کہ ٹی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پر آج ہمارا جو ہے وہ فروٹ میں امرود ہے آپ چاہیں تو کوئی اور فروٹ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پر ہے میری زیادہ تر ویڈیوز میں آپ کو امرود ہی نظر آتا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سیزن چل رہا ہے اور ایک پسند بھی ہے سیزن سے بھی زیادہ جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے وہ آپ اسے بار بار کھا رہے ہوتے ہیں تو وہی بات آپ کو میں یہاں پھر بولوں گی کہ چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کر کے اپنے فروٹ کو انجوائی کیجئے گا آپ کا برین اس چیز پر اگری کر جائے کہ آپ نے کچھ کھایا ہے اور آپ کو اور کھانے پر مجبور نہ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کے پیسز کر لیا ہے ایک امرود لیا ہے اگر چھوٹا ہوتا آپ دو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑی سی میں یہاں پہ بیریز ڈال لوں گی کیونکہ اس کا کامبینیشن مجھے بہت پسند ہے آپ کو پسند ہو تو ضرور کھائیے گا تو چلیں جی یہاں پر میں فروٹ کھاتی ہوں اور پھر آپ سے ملتی ہوں چلیں جی اب ہم آجاتے ہیں پہ دینر پر اور آج ہمارے دینر میں ہے پپایا یعنی کہ جو پپیتا ہوتا ہے وہ کچھا پپیتا نہیں فل پکا ہوا لینا ہے ٹھیک ہے جب کبھی بھی پپایا آپ کھائیں تو اس کے بعد بہت ضرور کر لیجئے گا کیونکہ یہ ایک ٹینرائزر کا کام کرتا ہے پائنائپل ہوا یا پپایا ہوا تو چلیں جی دینر کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں نائٹ ڈرنک میں ہماری آج بھی اسبغول ہے اسبغول ایک ٹی سپون آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے موہ میں ڈالنے اور پھر اس کے بعد نیم گرم پانی آپ نے لینا ہے گنگناہ سا وہ آپ نے اس کے اوپر پی جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی بہت سارے مسائل کا حل ہے تو بس جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس میسج کے ساتھ منوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملقات ہوتی ہے اللہ حافظ مانتر باہت سارا خیال جنھ کے τις ڈیانم ہی چکتہ ابتغالی خیال جنھ acie جنھ ل場ہ موسیقی